بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ہلو ایوریون کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک تھا کہ آج میں موجود ہوں پاکستان کے نورٹ میں گلگت برستان گلگت برستان کے ایک ایسے علاقے میں جو گانچے کے نام سے مشہور ہے تو اس علاقے میں ایک ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ پرانے زمانے میں نمک نکالتے تھے اور پورے گانچے کو سپلائے کرتے تھے تو ہم آپ کو شروع سے لے کر ان تک بتائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو اس جانیے میں میرے ساتھ ہیں جاپر بھائی کیا حال ہے جاپر بھائی؟ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہیں علی بھائی کیا حال ہے عل بھائی؟ اسلام علیکم کیا حال ہے؟ بھائی 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 تو چلیے تو ہمارا جانی یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارا جو انڈ پوائنٹ ہے وہاں تک تقریباً ٹائم لگتے ہیں بیس سے پچیس منٹ اور اسی دوران یہاں پہ یہ راستے رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اسی راستے سے آگے سفا کرتے تھے اور اسی راستے سے نمک وغیرہ وہاں سے نکال کے اچھا پورا گانچے کو سپلائے کرتے تھے اس کے بدلے میں وہ لوگ گندم لیتے تھے خوبانی لیتے تھے اور جو روزمرا چیزیں ہیں وہ لیتے تھے تو اسی کے ساتھ آپ یہ اوپر پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا خطرے بھی ہیں اوپر سے پتھر بھی آتے رہتے ہیں اور یہاں ساپ نیچے کا بھی ویو دیکھ سکتے ہیں آج صبح بھرہباری بھی ہوئے تھے لیکن یہاں پہ گرمی بھی تھوڑا بہت ہوتے ہیں تو دس بچ تک یہ بھرہباری ختم ہو گیا تھا گرمی کو جیسے تو نیچے سے ہم یہاں پہ آئیں پہ دل تکری بھن ہم پانچ میٹ ہو گئے اور جہاں ہم نیچے سوپر جا رہے ہیں تو وہ بہت تھکن بھی ہو رہے ہیں تھکن کے بعد جیسے پورانے وقتوں میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ نیچرل بنایا ہے کہ بیٹھنے کے لئے جگہ کوشی ٹائپ کا جو ہمارا علی بھائی تھا کہ یہاں پہ ریس کر رہے ہیں اور دوسرا بھاک یہاں پہ بھی کھڑے ہیں تو یہاں پہ دو بندے آرام سے اچھا یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں مصدین مصدین ہوگا ہوگا اور راستے میں ہمیں اس من جو ہمارے زبان میں اس من بولتے ہیں جو نظر لگتے ہیں یا کوئی تعویز وغیر اثر کرتے ہیں تو یہ جب گرین ہوتے تب اٹھاتے ہیں اور رائے کہنے کے لئے گر میں لے کے جاتے ہیں جب رائے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ میں اور وہ اس دعا کو بندے کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نظر بات یا مختلف بیماریوں سے یہ بچائے جا سکے اور یہ بہت ہی زیادہ اسلامی ترقے سے بھی زیادہ مفید ہے یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں اور آگ کے اوپر آگ کے اوپر یہ رکھیں کہ دعا اڑھائی جاتے ہیں تو اسے راستے میں یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس طرح کی جڑی بوڑیم اور دیگر چیزیں جہاں پہ پائے جاتے ہیں اور اس جگہ کا ہم سب کو انتظار تھا اس جگہ ہم آپ کو دور سے ملاحظہ کروائیں گے اور دور سے ان کا ویو بھی دکھائیں گے کہ دور سے کتنا پرفیکٹ اور کتنا خوبصورت نظر آتے ہیں یہ دیکھیں وہ جو سفید نظر آ رہے ہیں وہی والا جگہ ہے یہ جگہ پہ ہم ابھی جا رہے ہیں چلتے رہے ہیں سفر ابھی دور ہے ہم تھک بھی گئے ہیں کیونکہ تقریباً دس میٹ ہو گئے میکسیم دس میٹ ہو گئے اور اسے دس میٹ سے ہم پیدل چل رہے ہیں اور نیچے سام آپ کو نظرہ بھی دکھائیں گے نیچے کا نظرہ وہاں سام اوپر آئے ہیں اسی راستے سے اور یہ ہمارا پیچھے دیکھیں برب سے دیکھے ہوئے پہاڑ اور ایک انٹرس فال بات بتاتا ہوں اسی راستے سے ہم مال مویشیاں اسی راستے سے ہم اوپر لے کے جاتے ہیں وہ جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ کے بلکل پیچھے ہی وہاں پہ بنے ہوئے بکری چرانے کے لیے اور گائیں وغیرہ جو جانور ہیں گرمیوں میں یہاں گاؤں میں اتنا گاس نہیں ہوتی کہ ان سب کو کھلائیں تو گرمیوں میں ہم اوپر پہاڑ پھلے کے جاتے وہاں پہ دائی مہینہ تین مہینہ رکھے جب یہاں نیچے فسلوارا ختم ہو جاتے ہیں سردیوں کے لیے ہمیں جو سٹاک اچھا نیٹ ہوتے ہیں وہ سٹاک کر کے پھر واپس اسی راستے سے ہم واپس لاتے ہیں تو ایک دن ہم آپ کو اسی راستے سے اس جگہ کا بھی ہم آپ کو وزید کروائیں گے کی کیسے اور کتنا طویل راستہ ہے یہاں سے اوپر اور ہمارا دوسرا ہے ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے یا لائے جے سامنے ہی ہے تو چلتے رہیں ابھی میکسیمم دس منٹ ہو گئے ہم یہاں پہ پیدل چل کے اور اور تھکن بھی ہو رہے ہیں اور نیچے یہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے یہاں سے پانی بھی آ رہا ہے دیکھیں نامک والا پانی جو پر سے آتے ہیں اور نیچے سے ہی یہ دیکھیں سردی کے لیے سے برف بھی بنے ہیں اور نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخر نیچے تک ہے یہ دیکھیں جو ہم آپ کو بات کر رہے تھے اسمان یہ رہی ہے اسمان گرمیوں میں یہ بڑا حفظ نظارہ پیش کرتے ہیں وہ راستہ بھی تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا دینجریس بھی ہے کیونکہ ہمیں اس سائٹ سے دوسرے سائٹ جانا ہے پہلے یہاں سے راستے تھے لیکن اوپر سے سہلا پانی کی وجہ سے یہ راستہ بھی تبدیل ہو کے ابھی اور اوپر ہو گیا ہے چیزą راستر وہ بھی تھے چیزا راستível چکر بخشت اور قمت ہے وہ چیز نہیں چیزیں اللون چیز ہمارے پانی جمع نہیں ہے وہاں پانی آ رہا ہے ہمارے ساتھے آکے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کریں بھائی لوگ انتظار کرنا میں بھی آ رہا ہوں ہمارے پانی آ رہا ہے 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 ہمارے پانی آ رہا خ دید ہمارے پانی آ رہا تو ناظرین پہلے ہم اس سائٹ سے اس طرف آئے اس کے بعد ابھی اس سائٹ سے ہم اس طرف آئے اور ہمارے سامنے یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں نامک والا پانی یا نامک والے جگہ تو آئیے ہم آپ کو مزید کروائیں گے پانی کبھی اور دوسرے چیزوں کبھی تو چلیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت پھول جو گھرمیوں میں آپ کو ہارا بڑا نظر آتے ہیں لیکن اس ٹیم پہ جنوری کے آج انیس تاریخ ہے اور انیس تاریخ کو آج تیمپریچر بھی تھوڑا سا مائنس میں مائنس 15 تو یہ سارے مرجہ گئے لیکن گرمیوں میں آپ کو یہ چیز ہارا بڑا اور خوبصورت تظر آئیں گے لیکن میں مجبور ہوں ویڈیو تھوڑا زیادہ زیادہ لمبا ہو رہے ہیں لیکن ہم آپ کو سٹیپ با سٹیپ ہر چیز کا آپ کو خوبصورت کا اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ میں جو پھول ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ گرمیوں میں بہتی خوبصورت نظر آتے ہیں اور اچھا سا خوشبو بھی آتے ہیں تو چلیں تو ہم آپ کو برف بھاری ہاتے ہوئے نظرہ بھی پیش کریں گے یہ دیکھیں اس طرح جمع کرتے ہیں اور تھوڑا سا سخت کر کے بہتی تھنڈا ہے اور بہتی نمکین بھی موسیقی 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 تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ڈیسٹینیشن کا نام دوسری جمعہ پر دیکھیں یہ ساتھی ہے آئس کیو پر سے تو دیکھیں کہ کس طرح یہ برف کی پر چل رہے ہیں جب کوئی بندہ برف کی پر پھر جاتے تو کس طرح آگے چلتے ہیں ہم نے آپ کو اس ڈیسٹینیشن کا نام نہیں بتایا جگہ کا نام تو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس ڈیسٹینیشن کا نام ہے گوما پایندو پایندو نیچے جو علاقہ ہے اس ڈیسٹینیشن کا نام ہے لیکن گوما اس لئے بولتے ہیں کہ ہمارے زبان میں گوما کو بولتے ہیں اوپر اوپر کو بولتے ہیں گوما تو گوما پایندو یہاں پر تو یہ اوپر آپ نے اس طرف سے آئے اور ہم آپ کو اس ڈیسٹین پورا وزید کروائیں گے اوپر چلیں اوریں گوما پاё dizendo ڈیسٹین تو ہم جگہ پہ پہنچ گئے اس جگہ کو بولتے ہیں گون پائین تو اور ادھر سے جب نیچے پہنی جاتے ہیں تو یہ سردیوں میں یہ جم کر پڑا پڑا آئس اور کجی سے بھی آہم مبکو اوپر کا آچھا بزید کروایا ہے لیکن ابھی چلیں ادھر ایک نیچے زمین سے اوپر نکلتے ہیں پانی اور پانی گرم بھی ہے ہمیں دکھتے ہیں اس دفعہ پانی گرمینی ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا کتنا خوبصورت یہ بھی بنے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی یہ پانی ہمارا اور یہ ہی پانی نیچے جا کے پڑا بن جاتے ہیں یہ دیکھیں جو زمین سے کس طرح پر آتے ہیں اور پانی مائنس فیفٹین سلسیس پہ یہ پانی بہت گرم ہے آپ اس سے ہاتھ دو سکتے ہیں اور یہاں سے نیچے ہم دیکھتے ہیں کتنا ہاتھ نیچے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی نیچے اس طرح کی مٹی پائے جاتے ہیں اور اس طرح کی ذرات پائے جاتے ہیں پرانے زمانوں میں پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ ہی پانی کسی دیکھچے میں رکھے اس کو ابالتے تھے میکسیمم تین چار گھنٹے بات اس کے بعد اسی پانی کو جسے اس کو ابالتے کے بعد یہ پانی توسا درائی ہوتا ہے درائی ہونے کے بعد یہ پانی بن جاتے تھے سپید پاورڈر اور سپید پاورڈر کو ہم دوب پر سکھاتے تھے 24 آرز 24 گھنٹے بعد اس کو نکال کے پھر چھان کے پورے گانچے میں پورے علاقے میں اس علاقے میں اس کو سپلائی کرتے تھے اور اس کے بطلے میں جو وہ روزمارہ کی چیزیں ان لوگوں سے حصول کرتے تھے اور میرے پیچھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانے وقتوں کے لوگ سبح سبح ادھر آتے تھے چار نماز کے بعد جب موسم خراب ہو جاتے تھے یا موسم میں کوئی تبدیلی یا سردی وغیرہ آتے تھے تو جلدی آ کے اس جگہ پہ وہ بیٹھ کے آگے پیچھے بات کرتے تھے کہ آج ہم نے کس کس علاقے میں اچھا یہ نوات پہنچ ہو جانا ہے اور کس کس علاقے سے ہم نے جو روزمارہ کی چیزیں ہیں گندم وغیرہ وہ اس کو سکتے ہیں اور اس جگہ میں وہ لوگ پھیرتے تھے یہاں پہ اپنی چیزیں محفوظ کرتے تھے جب بارش سٹارڈ ہوتے تو اس جگہ پہ وہ بچنے کے لئے یہاں پہ سٹھے کرتے تھے اور جب بارش وغیرہ کا سیزہ نہیں ہوتا تو اپنے چیزیں ادھر رکھے محفوظ کرنے کے لئے یہاں سائیڈوں پہ پتہ رکھے اس کو بند کر کے رکھے چلے جاتے ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے وقتوں میں یہ اس طرح بھی ہوتے تھے ابھی بھی یہی ہے کوئی بھی چینجنگ ابھی تک نہیں ہوا لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے لیکن اتنا میں نہیں معلوم کہ اس طرح اوپر یہ جو بنے ہیں سراخ وہ کیسے بنے تو آئیے ہم آپ کو پہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ مٹی بھی بہت نرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سفید اس لئے ہوئے کیونکہ اس میں سوڈیم زیادہ ہے کیمسٹری کے زبان میں سوڈیم بولتے ہیں اس کو اس میں سوڈیم زیادہ ہے اس لئے یہ تھوڑا سفید بھی ہو اور یہ مٹی آپ گھر کے کام کاش کے لئے پلستر کے لئے بگر کاموں کے لئے آپ یہ مٹی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی ناجذب بھی نہیں کرتے اور مضبوط بھی نہیں ہوتا تو آئیے اور دوسرا دیکھیں ہمارے سام نہیں یہ یہ بنے ہیں وہ نیچے بھی نیچے بھی بنے ہیں نیچے بھی ہم نے اسے کروائیں گے یہاں پہ دروازہ رکھتے تھے اور یہاں پہ ہمارے رکھیں صبح صبح آ کے ناشتے کے لئے یا دیگر کاموں کے لئے دچ بچ کے چائے کے لئے یا بارہ بچ کے چائے کے لئے یہاں پہ آ کے چائے بناتے تھے پھر بھروپ بھروپ میں اپنا ناشتہ کرتے تھے اچھا دوپہر کے کھانا کھاتے تھے شام کو یہاں پہ آ کے کھانا کھاتے تھے لیکن نیچے بھی ہم آپ کو وزید کروائیں گے آئیے آئیے 3 گزر آئی کیا آئیے 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 جو ہم نے آپ کو پہلے وزید کروئے در سے تھوڑوں سا نیچے یہ جگہ بنے ہوئے ہیں یہ جگہ پہلے وہی سیم ہے بیٹھنے کے لئے وغیرہ کے لئے اور دوستہ یہ اندر یہ جو بنے ہیں جگہ یہ جگہ بھی اچھا برہباریاں دیگاں تفان وغیرہ چیزوں سے بچنے کے لئے بنایا جاتے تھے آئے ہم آپ کو نیچے میں پہلی باپ جا رہا ہوں نیچے تھوڑا ڈر بھی لگ رہے ہیں لیکن کیا کریں اب لوگوں کو دکھانا ہے تو آئیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں بابیرا رکھنے کے لئے باری سے بچنے کے لئے یا آپ یہاں پہ سٹے کرنے کے لئے اور دیگر چیزوں کے لئے وہ یہ کمرہ یوز کرتے تھے تو یہ جگہ یہ بنے ہیں شلف تاکہ اپنا سامان رکھ سکے اور میرے خیال سے پرانے زمانوں میں یہ کچن آرہا کرتے تھے پرانے لوگ یہ کچن وغیر استعمال کرتے تھے مجھے اتنا یاد نہیں لیکن میں یہاں کہ ہی پیدایش ہوں لیکن مجھے اتنا یاد نہیں کہ یہاں کے لوگ یہاں پہ آکے کام کرتے تھے لیکن جو پرانے لوگوں سے میں نے سنا ہے ان لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ اچھا اس پانے کی ایک خاصت یہ ہے کہ یہ جسم میں جو دانے نکلتے ہیں مختلف قسم کے ان کے لئے بھی یہ علاج ہے علاج اس طرح کرتے ہیں کہ تین سے چار دھوہ اس پانے سے نہاتے ہیں ایک ٹائم پہ نہیں تقریبا تین دن چار دن وقفے کے بعد تو اس پانے کو اس نام سے مشہور ہے کیے شفا بھی دیتے ہیں اس پانے سے موسیقی 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 ملتا ہے تو یہ ہی ہمارا ڈسٹینیشن تھے باقی اور اس طرح کی اچھا اچھے ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو وجہ کر سکتے ہیں ہم سے کنٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے باقی نیکس ویڈیو میں ہم ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ